بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کے فضل و قرآم و شکر کے ساتھ آپ کا دوست حارون خان آپ کو ویلی جائے مخشامدری کہتا ہوں آج کا ویلی جائے دن کی توپ میں شروع ہو رہے اور گرمی کافی زیادہ ہے سورج بالکل اپنے زور و شور پہ ہے تو آج میرا دراز سے ایک پارسل آنا تھا تو میں نے کافی دن ہو گیا اس کو آرڈر کیا ہوا تھا تو وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آرڈر ابھی تھوڑے پہلے مجھ سے رسیب ہوئے مجھ سے اور میرے ساتھ ازیفہ بھائی ہیں اور یہاں بابا نیت بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ تو ابھی میں آپ کو پارسل آن بکس کر کے دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا میں نے کیا کیا چیزیں منگوائی ہیں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تقریباً کتنے پیسے لگیں اور کتنے دن میں جو دلیور ہوئی ہے اور کالٹی کیا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے دو پارسل یہاں پر پڑے ہیں تو ایک پارسل یہ والے اور ایک پارسل یہ والے تو ابھی آپ کو ان کو ان بکس کر کے دکھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کیا کیا چیزیں منگوائی ہیں میں نے اور ہمارے بابا نیت نے کہا ہے کہ پہلے آپ مالٹے کھا لیں اور اس کے بعد ان بکس کرنا تو ہم لوگ ابھی یہاں پر مالٹے کھا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان بکس کرتے ہیں وہ سمی بلکے تو ابھی میں اپنے پارسل کے انباکس کرنے لگا ہوں تو پہلے چھوٹا پارسل انباکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے منگوائی ہیں کوئی چیننگ وغیرہ ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پارسل وغیرہ میں چیننگ ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سب کچھ نکال دیتے ہیں اسم کی اور یہ بھی خالی ہو چکے اس کو یہاں پر رکھ جاتے ہیں تو میں نے کامرمنزر قریب ہو جنگ میں نے یہ تین چیزیں منگوائی ہیں تو سب سے پہلے یہ ہماری وارٹر گن ہے اور یہ گاڑی کو توانے کے لئے تو یہ میں نے اپنی گاڑی کو جامنے رکھی اس کو توانے کے لئے منگوائی ہے تو یہ سیٹ ہو جاتی ہے اور یہ پریشر گن ہے ایک قسم کی تو اسے گاڑی وغیرہ توانے کے لئے پانی یہاں پر واللک کلیک کنیکٹ ہوتا ہے اور آگے پریشر پانی نکلتے ہیں تو یہ ایک گانک منگوائی ہے تو کالٹی نارمل سی ہے لیکن کافی رہی ہے امید ہوئے اچھی چل جائے گی اس کو جب ٹیسٹ کریں گے تو بھی پتہ چلے گا کہ کام کر رہی ہے کی نہیں کر رہی تو اس کو فیلا یہاں پر رکھتے ہیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر میرے ائر پوڈ ہیں تو یہ میں نے ایک آرڈر کی ہے یہ اس کی کیبل ہے ٹائپ سی گی اور یہ ساتھ منویل ہے اور یہ رہے ہمارے ائر پوڈ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی یونیک سے ہیں اور چھوٹے سے بلکل تو یہ اور یہ بلکل راؤنڈ شیپ میں اور کافی اچھی ہیں بزر بر دیکھنے میں کالٹی سی کافی اچھی لگی ہے اور یہ اس کی ٹائپ سی کیبل ہے تو یہ اس کے ساتھ چارج بغیر ہو جائے گا تو اس کی بھی تھوٹے دیر تک سونڈ کالٹی ہم چیک کریں گے اور اس کے بعد میری تیسری چیز یہ ایک سکریو کے باکس بغیر مانگوا ہے میں نے اس ٹائپ کا تو یہ کس کا کھولے گا تو یہ کھول گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سکریو باکس یہ ایک سکریو باکس مانگوا ہے اس میں ایک اس کا پین ہوتا ہے جس میں یہ سارے سکریو باری باری فکس ہو جاتے ہیں اور جو سکریو آپ نے یوز کرنا ہو اس کے لئے سکریو گیج ہے چوبیس ہیں کل 24 اور ساتھ یہ اس کی پین ہے تو یہ سمان کافی رضا زی نکلے تو ابھی ہم دوسرہ ٹیش کرتے ہیں اس کو سارے سمان کو درش کے پاس رف لیتے ہیں تو ابھی دوسرے والا انبوکس کرتے ہیں سارے سمان وغیر باہر رکھتے ہیں موئے موئے یہ کھانی ہو چکی ہے ابھی تو سب سے پہلا بیگ جس میں ہمارے ساتھ واقعہ میں موئے موئے ہو چکی ہے تو یہ حضافہ پائی نے بھی اس کا بیگ کسیم یہ والا بیگ مانگوایا تھا اور مجھے اس طرح پتہ ہے کیونکہ ان کا بیگ سائز میں بہت چھوٹا تھا اور میرا بیگ بھی سیم اسی سائز میں ہے تو میں نے اس کو دیکھے مانگوایا تھا کہ اس کو شولڈر پر پہنوں گا لیکن یہ اب میرے چھوٹے بیگوں پورا نہیں ہوگا اس میں ایک والٹ اور موبائل کیا آئے گا اس سے چھوٹا ہوگی لوں اس کے علاوہ اور اس میں تو کوئی چیز آنے نہیں والی کے لئے استعمال ہوتی ہے رات کی ٹائم پہ تو میں نے یہ سمجھا کہ اس کی ساتھ سٹینڈ ہوگا لیکن اس کی ساتھ سٹینڈ تو نہیں آیا لیکن اور صرف یہ سٹینڈ میں پر کھڑا ہوئے تو ہم وہی بڑے سٹینڈ یوز کریں گے تو یہ وائر ہے اور یہ موبائل کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے لئے کنیکٹر ہے اور یہ رہی ہے ہماری لائک تو اس کو رات کم جلائیں گے تو وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں گا یہ آگیا ہمارے مائک تو ابھی اس کی انبوکس کرنے چاہیے بھی یہ اکھو چھوڑا سوال جائے چھوڑا سوال جائے تو ابھی اس کو انبوکس کرتے ہیں تو اس کی پیکیجنگ کافی ضد رہی ہے تو امید پیچیز بھی ایسی نکلے گی تو ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مائک تو بہت ہی پیارے مائک ہیں اور کافی یونیک ان کا ڈیزائن ہے تو یہ ہمارے موبائل کا کنیکٹر ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے موبائل کے ساتھ ٹائپ ڈی جو میرا موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور کافی پیارا ماشاءاللہ اس کا ڈیزائن ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور ساتھ یہ اس کے دو مائک ہیں پہلے میں نے ایک مائک منگوایا تھا لیکن وہ بلو تھوٹ والا نہیں تھا اس کی وائر تھی تو ایک ساتھ بڑاگنگ بنانا کافی کنفیوز اور عجیب سی بڑاگنگ میں لگ محسوس ہوتے ہیں تو اندر کے بعد یہ مائکیں استعمال کیا کریں گے ماشاءاللہ دو مائک ہیں اور کچھ ساتھ بڑاگنگ تو یہ بلو تھوٹ اور اس کا کنیکٹ ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ کافی اچھی چیزیں نکلی ہیں تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں ہندر کہاں جائیں کیا جی ہاں اس کی وائر ہے ابھی یہ اس کا مینول اس کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کی وائر یہ چارجنگ وائر ہے اور یہ بھی ٹائپ سی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اپنے مائک کو چارج کرنے کے لئے تو کافی اچھی پیکیجنگ میں مائک آئے ہیں تو سارا سامان بلکل میں اس کی کیا کہتے ہیں مطمئن ہوں اور اس کی سارے فنکشننگ وغیرہ اور وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لائٹ کو ہم رات کو ٹیشٹ کریں گے اور وہ ساری ٹیشنگ وغیرہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے تو سارا سامان ضئی نکلا ہے ایک بیگ لیکن اس کی کالٹی وغیرہ بھی جائے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سارا سامان میں نے دراز سے منگوائے تو اس طرح جو لوگ دراز جیوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پچھلے دن ایک آفر آئی تھی کہ تین چیزیں منگواؤ پندرہ سو میں لیکن وہ پندرہ سو صرف نام کی دیکھ میں نے پہلا جو آرڈر کیا تھا وہ سکسٹین ہنڈرٹ کچھ میں میرا بنا اور جو دوسرا آرڈر سا وہ ٹوئنٹی ون ہنڈرٹ میں بنا ہے تو ٹوٹل میرے فور ٹھاؤزن اور سمتنگ ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں الحمدللہ اپنے پرائز کے حساب سے بہت ہی اچھی ہیں تو ان کا جو ریوز ہوگا وہ رات کو آپ کے ساتھ ان کی فنکشنم غیرہ شیئر کروں گا ابھی میں اپنا سامان اپنے کمرے میں لے کر آ چکا ہوں تو ابھی جو میں وائس ریکارڈ کر رہا ہوں وہ اس سے مائک کی ذریعہ کر رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں مائک میں نے یہاں ٹیچ کیا ہوئے اور اس کی ایک extension جو ہے وہ موبائل کے ساتھ ٹیچ ہے اور ایک مائک ابھی فیلال وان پر پڑھا ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے آف کیا ہوئے تو ابھی ان میں پہلے کی چارجنگ کی تو وہ یہ بھی چار رہی ہے تو اس کو دوبارہ چارج ہوگا نہیں کیا تو باقی سارا سامان میں نے ٹیچ کی ہے اور ان میں سے باقی جو ہیں وہ میں نے یہاں پر اپنے پاس رکھی ہی ہے تو یہ اس کے لئے میں نیا پائپ لے کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کارکا جو پائپ تھا وہ لوس ہے اس میں ٹائٹنک فکس آ رہا تھا تو یہ میں لائے ہوں اس کا کلپ لائے ہوں تو یہ والا میں نے یہاں پر لگایا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے ائرپارڈ یہاں پر رکھیں تو ائرپارڈ ماشاءاللہ کافی سبردست ہیں اور ان کی بیٹری ٹائمنگ بھی کافی اچھی ہے اور یہ بیگ اگر چیش پہ پہنے ہو تو بیگ پہ تو اس طرح ٹھیک ہے چھوٹے سامان کے لئے تو وہاں سے اس وجہ سے یہ کہہ تھا کہ ہم وہاں پر جب لیا تھا تو وہاں پر بہت بڑا دکھالا تھا تو میں نے سمجھا کہ یہ بڑا بیگ ہے لیکن چھوٹا ہے تو چھوٹے سامان کری کہنے کے لئے سب سے زبردست اچھا بیگ ہے اور یہ اسکرو ٹائمنگ بھی رکھتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو میڈ میں ایکسٹینشن تھی وہ میں نے موبائل کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر مائک استعمال کر رہا ہوں اور یہ والا مائک یہاں پر پڑا ہوئے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ LED لائٹ میں نے آن کی ہوئی ہے اس کی ساتھ سٹینڈ بھی ہے تو یہاں پر میں اپنا دوسرا ویلاغنگ سٹینڈ لگا لوں گا جیسے ویڈیو وغیرہ بناتا ہوں تو یہاں پر یہ اس کی روشنی تھوڑی سی کم ہے لیکن ٹھیک ہے ذئی چاہ رہی ہے اور یہ والا مائک میں بھی استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں گرین لائٹ شو ہو رہی ہے اور اس کو میں نے پاور آن کیا ہوئے اور اسی سی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ اس کی وائس کی جو کوالٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں پہلے اس کیو ٹرائے کر چکا ہوں تو اس کی وائس کی کوالٹی مجھے تو کافی اچھی لگی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سامان یہاں پر پڑا ہوئے اور ابھی میں نے جو جو چیزیں منگوائی ہیں اگر ویلوگ ایتر لگا تو لائک چیئے اور کمنٹس کا نہ مت بولے گا اور دعوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ